بائیس اور بریانہ ان کے سارے درسکان ہوئی درانگاں درانگاں آج ہم نے درانگاں میں بیٹھی ہیں کٹی بڑا دن تھا اور ایک سکول بس کے آرسے میں دیکھ رہے اس پریوار کے جو بیٹھے نے اپنے جان ہوئی ہے آج ہم اس پریوار کے پاسپرچے ہیں بہت ہی دوبدہ ہی دھرنا رہی ان کے جو پیتا جی ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے بہت جانی کچھ کریں بیٹھے کا نام کیا تھا صبح جس میں آپ کا بیٹا ہے وہ سکول میں لے آپ کو لگتا تھا بھئی یہ کبھر ہے وہ کتنے بیٹھے ہی ہاتھ کے ہیں دو رٹھے ہیں تو دونوں بیٹھے سکول میں لے بیٹھے ہیں چھٹی فکیس نہیں ہے کبھتا زہر ہے بیٹھے ہیں تو زہر چھٹی فکیس نہیں ہے تو آپ نے اپنے بیٹھے ہیں وہ چھٹی فکیس نہیں ہے شکول اللہ میں شکل نہیں ہے سکول پڑھاسن نے سکٹی نہیں ہے وہ کہیں نہیں ہے کوئی نہیں اسکولی معاملے میں آپ کس کو جب بیٹھے ہیں کبھتا ہوں جو آپ کا بچہ ہے وہ ٹیلی سکول میں جاتا تھا کیسے طرح ہی لوڈایا پہ لے کریں میں اس نے بتائی بھی آج دروپی رکھتا ہے میں تھا جو آپ کو دائی بڑھتا ہا تھا میں جوڑا دائی بڑھتا ہوا لے پاسی گھتا ہوا تو آپ کو لگتا رہا کہیں کہ جو ڈریور ہے وہ سرا پیتا ہی ہے جو بس ہے وہ بھی پوری طرح سے فٹن ہے کیونکہ بس کے جو ڈوکومنٹس کر رہا ہے بھئی ان کے بارے میں تو آپ کو نہیں گیا تو آپ نے ان کو سکیٹ کی بھی جو ڈریور ہے سرا پیتا ہے تو آپ کو سکیٹ کیا رہا ہے اگر آج سکول پرسناس پرسناس اسے بات پر دیان دیتا کہ بھی جو ہے در کو بدل دیں ترند پرواؤ سے پرسناس تو آپ پرسناس سے کیا مان کرتے ہیں پرسناس سے مان کرتا مان کس طریق سزا ہو آج ان کی سزا ہو جائے گی آگے آنے والا جو بہت سے ہے آپ کا ایک بیٹا ہے وہ کرتے ہیں اگر بھگوانا گریہ ایسا ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہے تو میرے کال سے گزبستا ہی تو آگے بھویسے میں سپرگاری گھٹنا ہی نہ ہوگی تو اس کے لیے پردازن سے کیا گوار لگوں اسی کے بیٹا نہ ہوگی ہمارے ساتھ اور بھی جو نہیں ہیں نمسکر کئی بار جو سکول وڑے ہیں ان کے اپنے پریسر ہوتا ہے اب ہمارے بچوں کی تو بڑا اقتراب ہو جائے گا کم سے کم چھٹیاں بھی جائے گا اس پر کیا کہنا چاہیے گا دیکھو اس میں پرساسل اور سکول مانیز بیٹر یہ دونوں زمیر بار ہیں یہ گزٹی ڈھولی 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 پرساسل ہی تا سکت ہونا چاہی ہے اس کو مالک ہمتی نام چھٹی بارے دن سکول مگا عام طور پر دیکھا گیا جسے سربیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں بہت سارے سکول ایسے ہیں چھٹیوں میں ایکشٹر کلاسس کے بہانے سکول لگانا سرو کر دیتے ہیں کس پر کیا ہے ڈھولی 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 ڈھول جو بڑے بڑے رین آؤٹ گروپس ہیں اس میں سیگڑو باسے ایسی ملی ہیں جو 18 سال بھی سال پتری سال پرانی ہیں جن میں فٹنس سیگڑو باسے ہیں نئے انسورنس ہیں نئے ڈرائیور ہے تو ڈرائیور پاس لائسنسی نہیں ہے اچھا کہیں سرکاری جو دفتر ہیں ان میں دیکھا گیا ہے کیونکہ آم جو جنتا ہے وہ بھی ان کے آنکے بندنی ہیں کہیں سرکاری دفتر ایسے دیکھے گئی ہیں جن میں پرانی پرانی جو گاڑیاں ہیں حالانکہ جو پولیس بھی بھاگ ہیں ان کے کھیمے میں بھی بہت ساری جو پرانی جیسی آج گروپن درچکی ہیں لیکن آج بھی وہ رائیڈر کے طور پر لوگ پریو پھرتے ہیں اس پر کیا کہنا سنیے وہ غلق ہے کہیں 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 سٹے ہوگا بہت اس میں بھی اینچانی ٹریول کرتے ہیں اگر پولیس ہے تو پولیس میں تو ہماری بھائی بند ہیں وہ تو ایکسڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی جمتے ہیں تو کہیں نے کہیں جو یہ پورا آج ایک حریانہ کے اندر جو چیکنگ تولند پرباو سے ہو رہی ہے یہ کام ہے اگر پہلے ہو جاتا تو سائد ہی آج سے ہوں اسے بل سکر کیا کہنا چاہیں گے پرشاشن جو ہے سخت نہیں ہے جنبیواری نہیں ہے جنبیواری نہیں ہے اور جتنے میں سکول کھلے ہیں بڑے ہوئے آپ ان کو بالکل بیک میں جا کر کے دیکھو گے جب آپ ان کی ہیشتری دیکھو گے تو یہاں موسٹ اپنی پولیٹیسیان سے ہے جو لوگ چناؤ لڑتے ہیں کمبر باٹتے ہیں لوگ باٹتے ہیں گوند کے لڑو باٹتے ہیں چناؤ میں آج بہتر ہیں اے بہت سے لوگ اچھا جو کنینہ میں جو سکول ہوتا ہے جو کنینہ میں سکول ہوتا ہے جو سننے میں آگا بھی یہ بھی کسی ایک جو پارٹی پکس ہے نام تو نہیں لے نسو محمد پارٹی پکس سے اس مندید رکھتے ہیں میں اس کے ان کے بارے میں جانتا نہیں ہوں لیکن جتنے ہی بڑے بڑے گروپ ہیں وہ کہیں نا کہیں اسوسیٹیڈ ہے اور کسی ہی کی بھی سکتہ ہو جو سا جون جاتے ہیں ان کو پروڈکشن ہے لہی تو آٹی ہے ایک ڈیس پی لیول کا عدی کاری ہے کو ان کے بارے میں ایک بات رکھنا جاؤں گا یہاں پہ روک کیا آپ کو اپنے گاؤں کو اپنے گھر کو چھوڑ کر لیں ہمیں دوسرے گاؤں میں پچھے بھیجنے پڑتے ہیں اور یہ جہا تر دیکھا گیا ہے ایک گاؤں کے پچھے دوسرے گاؤں کے اس گاؤں میں آ رہنا چاہے تو یہ آواز آئی جو ہے اس کو کی طرح ٹھیک سمجھتے ہیں سرکار سرکاری سکولوں میں ایسی بحثتہ پیدا کریں ان کو اتنا اچھا بنائے جائے جو سکسرک ہیں وہ بہت ٹف ایکزام پاس کرتے ہیں ٹف ٹیسٹ پاس کرتے ہیں سرویس سلیکشن کرویشن کتے لوگ آتے ہیں وہ پڑھلک ہیں لیکن بہت ستھا ہے بیلنگز نہیں ہے بڑھیا مات آون ٹھیک نہیں ہے اسے بھول گا دلی میں کیسے سکول اچھے ہوئی سکھوں میں کیوں اچھے ہیں کئرلا میں کیوں اچھے ہیں وہاں جو سرکار ہیں ان کا اوسترک دھان ہے ہریانا میں ایسے دھان ہے ہریانا میں کیوں اچھے ہیں ہریانا میں کیوں اچھے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں 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 اس پرکار کی جو کٹنائیں ہیں وہ بڑی آہد کرنے والی بڑی پیٹا دینے والی کٹنائیں ہیں لیکن ان پر انکس لگانے کے لیے ان پر ایک روک لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ سے پرساسن دوارہ ایک ایسا بھیان چلایا جائے جس سے بھی ہر سال جو ہیں جو سکول بسز ہیں وہ چیک کی جائیں تاکہ جو پورے دیش میں ہی چلایا جائے جو پورے دیش میں ہی چلایا جائے جس سے بھی ہمارا جو بویسے ہیں ہمارے جو چھوڑ چھوڑے ننی ہال ہیں جو سکول میں جاتے ہیں ہم صبح جب ان کو جاتے ہوئے ایک بیگ دے کر کے ایک گازوٹیفن بوکس ہے وہ دے کر کے یہ سنتوش ٹھوکر کے بیجتے ہیں بھی ہمارا بچہ پڑا اگرنے کے لیے جاتا ہے شکسہ لینے کے لیے جاتا ہے لیکن جب سکول میں جاتے جاتا ہے ہمارا بچہ سرکشت نہیں ہے تو اس سے زیادہ دکھے اور اس سے زیادہ پڑا کی بات کیا ہوگی ہمارا بچہ